مراد سعید پریس بریفنگ دے رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیش ریلیف سینٹر جو ہے اس پہ جو حملہ ہوا اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور جو زخمی ہے ان کیلئے دل سے دعا اور اس کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات پلند کرے پھر اس کے بعد آج میں ایک پریس کانفرنس ابھی سن رہا تھا اور میں سمجھا تھا کہ آج ایک تو سینٹ کیلئے جو وفاقی حکومت کی طرف سے اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کو افریشیئٹ کیا جائے گا پرائم منشٹر صاحب کا سینٹ کا دورہ اس کے اوپر بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منشٹر عمران خان نے ایک بات اور ایک فیصلہ کیا کہ اب جو احساس کے پروگرامات ہیں یا ریلیف پروگرامات ہیں اس میں آبادی کے تناسل سے نہیں بلکہ پاورٹی کی بنیاد پہ ان کو شیئر دیا جائے گا اور اس میں سن کے شیئر میں دس فیصد اس میں اضافہ ہوا سن کے کوٹے میں تو سن کا کوٹہ بڑا دس فیصد اور ہم یہ سمجھے تھے کہ اس کو پر بھی اچھی گفتگو ہوگی لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی دیکھیں پہلی بات یہ کہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے سن کا دورہ جو ہے وہ سیاسی دورہ تھا پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس ملک پاکستان کے وزیرعظم ہے چاہے وہ سند ہو بلوچستان ہو پنجاب ہو خیبر پختنخواہ وہ اس پورے ملک کے وزیرعظم ہے اور اگر کہیں سے پکار ہوگی کہیں پہ غربت سے تنگ لوگ اپنے رہنما عمران خان کو آواز دیں گے اگر اس طرح جس طرح یہ عالمی وبا میں جونخصانات ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہے تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کیلئے عمران خان ضرور پہنچے گا وہ ابھی سی نہیں عمران خان سیاست میں نہیں تھے تب بھی اپنے ملک کیلئے اپنے قوم کیلئے انہوں نے ریلیف ایکٹیوٹی جاری کی تھی شوکت خانم اسپطال انہوں نے بنایا سیاست میں آنے سے پہلے جب سیلاب آیا تھا زلزلہ آیا تھا تو قوم کی پکار بھی بھی عمران خان نے ہی لبے کہا تھا وہ پہنچے تھے تو ابھی تو وہ ملک کے وزیرعظم ہیں وہ کیسے نہیں جائیں گے ان لوگوں کے پاس دکھ اس چیز کا ہے دکھ اس چیز کا ہے کہ جس علاقے سے آپ منتخب ہوئے ہو میں فرزند زرداری کی بات کر رہا ہوں کہ جس حلقے سے آپ کا انتخاب ہوا ہے ریموٹ ایریاز پرام منسٹر نے وزیٹ کرنے تھے اور آپ کا حلقہ اور بارہاں وہاں سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے بھی اس علاقے کو ترقی نہیں دے سکے پرام منسٹر کا کل کا وزیٹ جو تھا وہ احساس امرجنسی کیش ریلیو کے سینٹر کا وزیٹ تھا وہاں پہ جو عام لوگ ہیں جو محنت کشتے جن کا روزگار ختم ہو گیا جو مستحقین تھے ان لوگوں کو مالی امداد پرام منسٹر امران خان نے اعلان کیا تھا اور وہ ان کو ملنے والی تھی وہ امداد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو موجودہ بہران میں احساس امرجنسی کیش ریلیو کی طرح فی خاندان بارہ ہزار روپے عمران خان نے دے تو اس میں لڑکانا بھی آ رہا تھا اس میں سکر بھی آ رہا ہے اس میں آپ کا نوابشاہ بھی آ رہا ہے تو وہاں پہ دورے کرنا وزیٹ کرنا لوگوں کے پاس پہنچنا ان سے ان کے دکھ درد کا پوچھنا اور ان کو ریلیو دینا ان کو امداد دینا اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو کام آپ لوگوں نے صدیوں سے نہیں کیا جو کام آپ لوگوں نے عرصہ دراز سے نہیں کیا ابھی بھی سن میں آپ کی حکومت لیکن لوگوں کی زہموں پہ مرہم آپ نہیں رکھ رہے تو اگر ملک کا پرامنیسٹر وہاں پہ آیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا اس قسم کی سیاست آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی خوش ہونا چاہیے تھا کہ ٹین پرسنڈ کوٹا سن کا جو پرامنیسٹر کا سب سے بڑا اس حکومت کا پروگرام جو چل رہا ہے وہ غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام پہلے سال اس کیلئے ایک سو بہان میں عرب رکھے گئے تھے اس سال کے بجٹ میں دو سو آٹھ عرب اس کیلئے رکھے گئے ہیں اور جو کرونا کی وبا پھیلی لاک ڈاؤن گوا مالی بہرانتا لوگوں کے روزگار چھینے گئے لوگ بھی روزگار ہو گئے تو اس وقت عمران خان نے ون فورٹی فور بلین کا مزید یہ پروگرام بڑھایا تاکہ بارہ ہزار پی خاندان لوگوں کو دیا جا سکے اس میں لاکو خاندان سن کے لوگوں کو یہ امداد مل چکی ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی مثال دوں کہ انڈیا کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا انہوں نے بارہ کروڑ لوگ وہاں پہ بروزگار ہوئے جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو کیسز ایک سو ایک لاک نوے ہزار تک پہنچ چکی تھے اور لاک ڈاؤن سے پہلے چی سو پینٹس کیسز تھے امریکہ جیسے ملک میں چار کروڑ لوگ لاک ڈاؤن کی ولی سے بروزگار ہو گئے لیکن اگر کسی نے اتنا بڑا ریلیو پروگرام دیا انڈیا کے اندر آپ ریپورٹس دیکھ رہے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے بروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اگر لوگوں کو دو ہفتے کے اندر امداد نہ پہنچی تو وہاں پہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے لیکن پرائم منشنل صاحب کو اس کا احساس تھا لہٰذا یہ احساس امرجنسی کیچ ریلیو کا آغاز کیا گیا میں سمجھا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے خوشی کے اوپر خوش ہوں گے اگر لڑکانہ کے اندر کسی کوئی امداد مل رہی ہے سکر کے اندر مل رہی ہے باقی انٹیریس چین کے علاقوں میں مل رہی ہے کراچی میں مل رہی ہے تو آپ اس کو افریشیٹ بھی کریں گے خوش بھی ہوں گے لیکن آپ نے نہ خود کچھ کرنا ہے اور نہ دوسرے کو کرنے دینا ہے اور میں اس کی مثال دوں پھر میں لوکسٹ این ایف سی ہیل اور باقی جو پوائنٹس اٹھائے گئے اس کے اوپر آتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاکڈاؤن ہوا تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ کوئیلی جو کوئیلی کی کان تھے کول مائنس تھے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے ان تک امداد نہیں پہنچی ٹی وی کے اوپر مناظر نظر آ رہے تھے لوگ بھوک سے اور اپنے دوستوں کے درو ان تک امداد پونچی آپ اس پہ بھی ناراض ہو گئے اس وقت بجٹ سیشن کے اندر میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کراچی کے امین ایس کی سپیچز وہ ضرور سنیں ان کا موقف سنیں کہ وفاق کی طرف سے ان کو تو ترقیاتی کاموں کے لئے مطلب پانی وہاں پہ مسئلہ کراچی کے اندر پانی مافیا کراچی کے اندر بن چکا ہے لیکن پانی کا مسئلہ آپ ہن نہیں کر رہے اگر وہاں پہ امین ایس وفاق سے کچھ لے کے وہاں پہ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر سٹے لے لیتے ہو تو آپ خود کچھ نہیں کر رہے لیکن اگر یہاں سے ان کے ایشوز حل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو آپ اس پہ سیاست کرتے ہو آپ نے راشن کا وعدہ ضرور کیا تھا احساس امرجنسی کیش وہ ایک ایک بندے کے پاس بارہ زار روپے تو پہنچ گیا اور پوری دنیا نے دیکھا بلکہ دنیا کے اندر جو بڑے ادارے ہیں وہ اس وقت اس موجودہ بہران کے اندر اس کو سب سے بڑا قدم قرار دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہاں پہ ریپرزنٹیٹوز تھے چاہے وہ فیصل وارڈا ہو علی زیدی ہو گورنر صاحب ہو جو کہ وفاق کی نمائندیں ہیں وہاں پہ باقی ایمین ایزو وہ وہاں پہ خود اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کیلئے پہنچے تھے وہاں پہ راشن کا تقسیم ہو رہا تھا لیکن آپ نے تو سرکاری خزانے سے راشن کا وعدہ ضرور کیا لیکن کسی کو راشن نہیں مل سکا لیکن اگر آپ راشن کا پیسہ بھی ہڑپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کیلئے امران خان کو لوگ پکاریں گے امران خان وہاں پہ نہیں جائیں گے لوگوں کو ضرورت ہوگی غربت میں اضافہ ہوتا ہوگا اور وہاں پہ غربت کے خاتمی کیلئے امران خان کوئی پروگرام نہیں لے کے آئے گا تو یہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ امران خان ان چوزوں کے اوپر سیاست نہیں کرتا امران خان ایک کاز لے کے آئے ہیں اور وہ کاز ہے پاکستان سے غربت کے خاتمے کا اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور ہمارے جو بڑے پروگرامات ہیں اس سے واضح ہیں موجودہ حکومت کی ترجیحات تو اس پہ تو آپ کو سیاست کرنے کی بجائے آج دس فیصد کوٹا جو بڑا ہے سن کے لوگوں کیلئے کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ تھی غربت بڑھتی گئی آپ کی حکومت تھی آپ نے اقدامات نہیں کیے اور اگر یہ شیئر بڑا ہے کوٹا بڑا ہے اپریشیٹ کیجئے لارکانہ کے اندر اگر آپ اپنے حلقے میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کیلئے نہیں پہنچتے اور سب بیانات تک سپاسنامے اور خبرنامے پڑھنے کیلئے آتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے لیکن ہم اپنے لوگوں کی خدمت سے خود کو نہیں روک سکتے دوسری بات کی گئی لوکسٹ کی لوکسٹ کے اوپر میں یہ ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی دکھایا تھا کہ ہم نے تو یہاں پہ امرجنسی بنیادوں پہ کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ پچیس سال کے عرصے میں سب سے بڑا ایک یہ لوکسٹ کا حملہ ہوا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کیلئے بڑے بڑے اقدامات کرنے تھے بہت ساری چیزیں جو کہ پاکستان کے پاس جہاز اگر وہاں پہ سپریہ باقی جو اس کیلئے ضروریات تھی وہ پوری نہیں تھی تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں لیکن سن کے اندر جہاں پہ لوکسٹ کا حملہ ہوا اور وہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ کوئی سپریہ ہوتا وہاں پہ پہنچتے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ پہنچتا کوئی اقدامات ہوتے یہ ڈاکومنٹس میں اس لئے لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ گاڑیا ہڑپ کرنے کا اور اتیانے کا پروگرام بنا لیا اور کہا گیا کہ لوکسٹ کا مقابلہ کرنے کیلئے مزید بڑی بڑی گاڑیا خریدی جائے گی پہلی بھی سن سے ایک ستوچے سے زیادہ جو سرکاری گاڑیا ہے وہ غائب ہو چکے ہیں اور موجودہ بہران کے اندر بھی بجائے اس کے مقابلہ ہوتا چوٹے کے سان کو بچائے جاتا ان بیچاروں کی فصلے تباہ ہو رہی ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے کوئی امرجنسی اقدامات کیے جاتے کوئی ان کے دکھ درد کیلئے پہنچا جاتا اگر آپ کے پاس کچھ توڑے بہت سا وسائل تھے بھی تو اس کو استعمال کرتے اپنے کیسان کو بچانے کیلئے ان فصلوں کو بچانے کیلئے لیکن ان کی بجائے آپ بڑی بڑی گاڑیوں کی منظوری دیتے کہ مزید گاڑیاں لے لے تاکہ اس کو بھی ہتھیائے جائے تو میں اس کی بھی شدید مزمت کرتا ہوں ہیلت کے حوالے سے بات کی گئی پاکستان کے ستر سالوں میں جب ہم ہل کی بات کرتے ہیں اور موجودہ بہران کے اور عالمی وبا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے مضبوط جو ہل سسٹم ہے یو ایس دے کے یو کے دے کے ٹینڈا پھر ہم اٹلی کی ہل سسٹم کی بڑی باتیں سنتے تھے وہاں پہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے لیکن پاکستان میں ستر سالوں کے اندر جنہوں نے حکومت کی اور پینتیس چالیس سالوں میں تو آپ کی آپ کی فیملی اور شریف خاندان شامل تھا انہوں نے ایسا سفتان نہیں بنایا جہاں پہ خود اپنا علاج آپ کر سکے وہ چھوڑے امرجنسی بنیادوں پہ انسی اوسیاں پہ بنا ہوا ہے تمام صوبائی حکومت ہے اس کے ممبرز ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اکٹے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا کرونا کا مقابلہ کرنے کیلئے تجاویز کے اوپر عمل درامت کا فیصلہ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جتنے ونٹیلیٹر ستر سالوں میں پاکستان کے اندر تھے آپ دو تین مہینے کے اندر اس کو ڈبل کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو انسی اوسی روزانہ بریفنگ دیتے ہیں میں اس کی تفسیرات میں نہیں جاتا میں سب جو ہلت کے حوالے سے بات ہوئے میں اس کے اوپر آؤں گا اکسیجنیٹڈ بیٹ کی بات ہوتی تھی جتنے آپ کے پاس سالوں سالوں میں تھے آپ دو تین مہینے کے اندر انسی اوسی تمام صوبوں کیلئے جس طرح میکینجا اور میں انسی اوسی کو یہاں پر خراجت حسین بھی پیش کرتا ہوں کہ چھٹی کا دن بھی وہ چھٹی نہیں کرتے اور صوبہ سے لے کے شام تک وہ پوری ہر صوبے کو پوری دنیا کو تمام دنیا کے کس انداز سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان چیزوں کو ان تمام کو مانیٹر کرتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں وفاق کی طرف سے ان کو جو کچھ چاہیا ہوتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں اور اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے وہ دن لگا کے پورا دن دن رات مہنت کر کے وہاں پہ اپنے لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکسیجنیٹڈ بیٹ میں اضافہ ہوا وینٹی لیٹرز میں اضافہ ہوا پی پی اے کٹس تمام صبحوں کو پروائیڈ کیے گئے ایون کے ماس تک پروائیڈ کیے گئے لیکن میں یہاں پہ صحت کے اوپر بڑی بات ہوئی میں چند سوال کروں گا اور میں خیبر پختنخواہ کی بھی آپ کو مثال دوں گا پہلی چیز یہ کہ ساڑھے پانچ کرپ آپ کو صحت کا ملا تھا تو کیا یہ سوال کرنا گناہ ہے کہ کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ ایک قسم کے ان کے خلاف کمپین شروع کر لیں کہ ساڑھے پانچ کرپ آٹھ سالوں میں صحت کے اوپر سن کے صحت کے اوپر لگنا تھا وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا اس میں آپ نے کون سے ایسے اخدامات کی میں آپ کو مثال دوں خیبر پختنخواہ کی کسی سات سال ہو گئے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن اس سال کے بجٹ کے بعد خیبر پختنخواہ کا ہر شہری سات لاکھ بیس ہزار ان کی ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ اگر وہ بیمار ہو گئے تو ریاست ان کی ان کے علاج کی ذمہ داری اٹھائے گی ہنڈر پرسن خیبر پختنخواہ کی آبادی کے لیے اب صحت انصاف کارٹ آویلیبل ہے ایک کروڑ خاندان پاکستان کے اندر ہم نے صحت انصاف کارٹ یہاں پہ دے دیا اور سات لاکھ پیس ہزار تک ایک کارٹ کے اوپر آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ اپنا علاج مفت اور بہترین بلکہ بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ اقدامات وہاں پہ ہوئے موصوف نے یہ بھی کہا کہ سم کی جو صحت کا نظام ہے میں آپ کو بڑی اچھی بات ہے بات ہونی چاہیے مقابلہ ہونا چاہیے عوام خدمت کے اوپر مقابلہ ہونا چاہیے عوام کیلئے کیے گئے اقدامات اور کاموں کی اوپر میں بالکل آپ کو کہتا ہوں کہ سات سال پی ٹی آئی کی خیبر پختنخواہ حکومت کے کہ ہنڈر پرسن شیریوں کیلئے سات لاکھ بیس ہزار تک مفت اور بہترین علاج کا وہاں پہ اقدامات کی گئے آپ نے کیا کیا بلکل اس کی اوپر آپ بھی آئیے خیبر پختنخواہ اور ہم بھی آتے ہیں سن کے اندر تاکہ ان چیزوں سے کیونکہ آپ ریلیف کے اوپر بات کریں گے اپنی اقدامات کے اوپر بات کریں گے تو فائدہ عوام کو ہوگا تو میں بالکل آپ نے کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کو ایکسپٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کو خیبر پختنخواہ کا دوری کی دعوت دیتا ہوں اور میں خود سن کے اندر آکے وہاں پہ ہم ان اسپطالوں کو اور ان جگہوں کو وزر کر لیں گے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچے ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فائدہ من ہے جس سے عوام کو مزید آپ ریلیف دے سکے چیزوں کو بیٹھ سکے تو صحت کے اندر سات سالوں کے اندر ہم نے ہنڈر پرشنٹ ہیلتھ انشورنس دے دی وہاں پہ ساڑھے پانچ کرپ کا سوال کیا جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی جواب نہیں ہوتا پھر آتے ان ایف سی شیئر کے اوپر ان ایف سی کے اوپر بڑی بات کی گئی میں سب سے پہلے زمشدہ ازلا جو سابقہ فاتا تھا ان لوگوں کی طرف سے اور مطالبہ کرتا ہوں سین حکومت سے فرزند زرداری سے کہ ان ایف سی میں تری پرسنٹ شیئر جب انزمام ہو رہا تھا فاتا کا اور زمشدہ ازلا جس کو ہم اب کہتے ہیں اس میں وعدہ کیا گیا تاکہ تمام صوبے تری پرسنٹ اپنے ان ایف سی شیئر میں سے زمشدہ ازلا کو دیں گے خیبر پختنخوا تیریکن صاحب کی جانپی حکومت ہے وہ پہلا صوبہ تھا جنہوں نے اپنا پورا شیئر جو ہے وہ زمشدہ ازلا کو دے دیا اگر کہیں پہ رکاوٹ ہے تو ہر سال ہم یہ بات کرتے ہیں اور آپ نے زمشدہ ازلا کو وہ شیئر نہیں دیا تو خدارہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرے اور چوٹے صوبوں کی یا پسماندہ علاقوں کی جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو آپ دیکھ آ رہے ہیں اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے تو یہ ان کی طرف سے رہی بات کہ سن کو ان کا شیئر نہیں ملا فائنانس منسٹری نے اسی دن جب آپ کی طرف سے یہ پوائنٹ اٹھائے گیا تو اسی دن کہا گیا کہ جو آپ کا پہلے تو اسٹیمیٹیڈ ریوینیو کے فگرز آتے ہیں پھر اس کے بعد جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اور آخر میں اس کے اوپر ہر صوبے کو اس کا شیئر دیا جاتا ہے سین کو ہنڈر پرشنڈ انہوں نے اپنا شیئر دے چکے ہیں یہ فائنانس منسٹری کے طرف سے آ چکا ہے لیکن چونکہ آپ نے تو سیاست کرنی ہے کہ اگر عمران خان احساس پروگرام بھی لے کے جائے اس کے اوپر بھی سیاست کرنی ہے اگر گورنن امران اسماعیل وہاں پہ کسی کو ریلیو پیکیجز دے دے اس بھی بھی آپ نے سیاست کرنی ہے اگر ہم اپنے ایم این ایس کو کراچی سے جو جیت کے آئے ہیں جن کا حق ہے پانی کے مسئلے حل کرنی کیلئے سینٹیشن کے پروگرامات باقی چیزیں دے دے تو اس کے اوپر آپ سٹیلے کے آ جاتے ہو تو آپ نے تو خود کچھ کرنا نہیں ہے لیکن دوسرے جب کرتے ہیں تو آپ نے سیاست کرنی ہے لہذا یہ بھی کلیر کرنا بڑا ضروری تھا اب میں تھوڑا سا کرونا کی اوپر اور جو باقی پولیٹیکل باتیں ہوئے اس کی طرح پاتا ہوں چار نکاتے لوکسٹ کا اس میں ہم نے کیا کیا اور آپ نے کس طرح گاڑیوں کی منظوری دے دی این ایف سی شیئر آپ نے خود اپنا شیئر نہیں دیا دوسرے ہم سدہ ازلاکہ بنتا تھا لیکن آپ کو آپ کا شیئر پورا ملا احساس پروگرام سیاسی نہیں لوگوں کی خدمت کا لوگوں کی پکار پر امران خان کا دورہ تھا ٹین پرسنڈ وہاں پہ ہم نے کوٹا بڑھائے سن کیلئے تاکہ کیونکہ وہاں پہ غربت زیادہ ہے وہاں پہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ تر کے اندر جب ہم بات اٹھاتے ہیں کہ تین ہزار پچھلے پانچ سالوں میں خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی اموات ہو گئی خدارہ اس کو آپ سیاست نہ سمجھئے جب ہم تر کے اندر بچوں کی اموات کی بات کرتے ہیں کہ پانی کی قلدت کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے وہاں پہ بچے بلک بلک کے موت کا شکار بن رہے ہیں یہ سیاست نہیں ہے یہ صرف آپ کی آنکھیں کھولنے کیلئے ہم یہ بات کرتے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو کوئی توجہ دیں آپ نے نہیں دیا ہم نے اپنا پروگرام وہاں پہ بڑھا دیا لڑکانہ کے اندر جس طرح غربت میں اضافہ ہوتا گیا آپ بیسپ کا ڈیٹا اٹھا لیں آپ اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک کا ڈیٹا اٹھا لیں اس میں جب غربت کی شرع کی بات کرتے ہیں تو سن میں اضافہ ہوتا گیا اس میں کمی نہیں آئی لہٰذا ہمارا اہد ہے ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ غربت ہے اس غربت کے خاتمے کیلئے عمران خان کا احساس ہی موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام احساس بنا تو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے اگر آپ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ تھر لڑکانہ سکر ہیدراباد پھر کراچی کے اندر جس طرح کے لوگ لاکڈاؤن کے دوران خالی برطن اٹھا کے سٹرکوں پہ آ گئے تھے وہ مناظر سے اگر آپ کا دل نہیں دکتا کیونکہ آپ اور آپ کا جو زرداری کا سہولتکار ہے مرادر اشاء کرپشن کا وہ کہتے ہیں کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا لیکن میں تو آپ کو سب ایک آپ کے شہر کا ایک ڈسٹرک کا فگر دے رہا ہوں کہ پانچ سال میں تین ہزار بھوک کی وجہ سے عموات ہوئی تو اگر یہ بات ہوتی ہے تو آپ سے بیانات نہ دیں کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا ہاں بھوک ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اگر آپ ان کو گروہ کے یہ بھی آپ نے کہا لیکن اگر وہاں پہ لوگوں کو ڈیلی ویجرز کو حکومت کی طرف سے وفاق کی طرف سے انداز میں تو اس میں آپ رکاوٹ نام بنیں آپ اس کو اپریشیئیٹ کریں دل کول کے آپ ان کو ویلکم کریں تاکہ اس پروگرام کو بڑھا کے ان لوگوں کا فائدہ ہوگا جہاں پہ آپ کی حکومت ہے اگر کراچی کے اندر کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو آپ سٹینال ہے کیونکہ ترقیاتی کام ہوں گے تو وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا روزگار ملے گا تو وہاں پہ غربت کا خاتمہ ممکن ہوگا اگر وہاں پہ کوئی احساس پروگرام کو کراچی کے اندر بھی بڑھائے جارہے تو وہاں پہ بڑے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ کچھی آبادیہ بہت زیادہ ہے تو اگر ان کے لئے اقدامات ہو رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا باقی بہت سارے ایشوز ہیں آپ کے پاس سیاست کرنے کے لئے کیونکہ آپ نے تو کرونا کے میں آخر میں اس کے اوپر آ جاؤں گا لیکن آپ نے تو ہر چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے سیاست کرے خدمت کر کے سیاست کرے کوئی ایک چیز بتا دے کہ جو موجودہ بہران میں سین حکومت نہیں کی ہو اور باقی سبوں نے نہ کی ہو آپ کو یہ ایسی چیز بتا دیں اگر یہ اقدامات ہو رہے ہیں تو آپ سین کے لوگوں کی ترقی سین میں غربت کے خاتمیں اور سین کے لوگوں کو روزگار دینے اس کی بیچ رکاوٹ نہ بنے سین بھی پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہے اور سین کا اتنا ہی حق ہے جتنا باقی سبوں کا حق ہے تو میں آج اس کے اوپر آپ سے کوئی زیادہ تنقید کرنے کی بجائے میں گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کیلئے جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ ساڑھے پانچ کرب کا صحت کی بجھٹ کا جواب نہیں دے سکتے ایک سو چار ارب تھر اور وہاں پہ پانی کے اوپر خرچ ہوا لیکن پیاس سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اموات ہو رہی ہے اس کا آپ جواب نہیں دے سکے وہاں پہ وبا کے آغاز میں ہی ایک ڈاکٹر جو مسیحہ ہے اس کیلئے ونٹیلیٹر دستیاب نہیں ہوتا اس کی اہلیہ میں سن رہا تھا کاشپ آباسی کی پروگرام میں اس کو دل روتا ہے اس کی اوپر ان کو آپ پانیٹلیٹر نہیں دے سکتے یہ ساری چیزیں چھوڑے لیکن اگر کوئی اور ان کیلئے کچھ کر رہا ہے اور اس وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے غربت کے خاتمی کی کوشش ہو رہی ہے اس میں آپ رکاوٹ نہ منیں کیونکہ سن کا بھی اتنا حق ہے جتنے باقی صوبوں کا ہے آخر میں کرونا کے اوپر زیادہ گفتگو میرے خیال سے ان سی او سی سب سے بہتر فورم ہے ہر صبح اور دن کا آغازی ان سی او سی کے میٹنگ سے ہوتی ہے پوری دنیا کو وہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنے کیسز ہوئے ہیں کس طرح کا انہوں نے وہاں پہ اخدامات اٹھائے پاکستان کے اندر کس چیز کی کمی تھی اس کمی کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں مطلب میں آپ کو مثالیں دے دوں کہ پاکستان کے اندر تو سینیٹائزر اور ماسک کی قلت تھی آج آپ خود اپنا بنا رہے ہیں پی پی اے کٹس آج دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے آپ اپنا پی پی اے کٹس بنانے کی طرف آپ چلے گئے وینٹیلیٹرز کی تعداد کو آپ ڈبل کرنے جا رہے ہیں اکیس سو پچاس مزید اکسیجنیٹڈ بیٹ اگلے مہینے سوبو کو مل جائیں گے پچھلے ہفتے بھی ڈھائی سو وینٹیلیٹرز جن کو مل گئے تھے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ستر سال کا ڈیٹا تھا تمام چیزیں ملا کے اور دو مہینے کے اندر یہ ان سی اسی جو پرام منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر پرام منسٹر صاحب کے حکامات کے اوپر یہ بنا تھا اور وہاں پہ اسد عمر صاحب بہترین کام کر رہے ہیں تمام منسٹریز کو بلاتے ہیں تمام سوبو کو بلاتے ہیں وہاں پہ تمام جو لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کے وہاں پہ اکٹے فیصلے ہوتے ہیں لیکن جب فیصلے ہوتے ہیں اکٹے ہوتے ہیں تو باہر آکے پری سیاست شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پھر کہ کرونا کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے اور میں نے آغاز میں کل اپنی سپیچ میں اس کے جواب میں کہا تھا کہ رٹھا لگانے کے نقصانات یہی ہوتے ہیں کہ بجٹ کی کافی ہاتھ میں ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ بجٹ جن اصولوں کے اوپر اس دفعہ بنا ہے تو وہ تین بنیادی اصول جو ہے وہ کرونا کی حالات کو دیکھتے ہوئے ستر عرب مزید صحت کیلئے وفاق کی طرف سے رکھے گئے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کروں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صحت صوبوں کی ذمہ داری ہے جب انہوں نے کہا کہ سین حکومت صحت کیلئے یہ کر رہی ہے تو اس دفعہ خیبر پختنخواہ نے بھی اپنا بجٹ مزید بڑھایا اور ایک سو چوبیس عرب صحت کیلئے رکھا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہنڈر پرسن خیبر پختنخواہ کی آبادی کو ہیلتھ انشورنس حاصل ہو گئی مطلب کہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سات لاکھ بیس ہزار تک ہر خاندان کیلئے مفت اور مہترین علاج کسی بڑے صوبے کے پرائیویٹ ہسپتال میں بھی ہو سکتا ہے تو صحت کے حوالے سے وفاق نے بھی اس وقت موجودہ سیچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے کرونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے لوکسٹ کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ رکھا اور بنیادی اصول جو ٹہرے وہ اس امرجنسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس دفعہ پاکستان کے بجٹ میں کوئی بھی وفاقی بجٹ میں نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا تو یہ چیزیں ان کے سامنے ہیں بجٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے ستر عرب مزید دیا گیا ہے سیعت صوبوں کی ذمہ داری ہر صوبہ اپنا بجٹ بھی سیعت کیلئے بڑھا رہا ہے لیکن کوئی سیاست نہیں ہوتی مجھے اس سے ایک بات یاد آگئی مراد علی شاہ ان سی سی میں بیٹھ کے ان سی اوسی میں جب میٹنگ ہوتی ہے تو سب کا اتفاق ہو جاتا ہے باہر آتے ہیں تو چونکہ فرزند زرداری نے سیاست کرنی ہے اور وہ تو سہولتکار ہیں ان کی مرضی کے بغیر وہ کچھ کرنی نہیں سکتے لہٰذا یہ بھی سیاست شروع کر دیتے ہیں تو ان سی سی کی میٹنگ میں بھی زیرالہ خیبر پختنخواہ محمود خان نے اسی مراد علی شاہ کو پکارتے ہوئے کہا کہ آپ ہر چیز کے اوپر سیاست کیوں کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ دیا بھی جاتے ہیں اس پہ آپ کچھ نہیں ہوتے بلکہ اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں مطلب یہ کہ اگر وہاں پہ سن کے اندر جو سن انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایک کم نہیں بنی کہ انہوں نے پوری سن کے اندر ترقیاتی کام وفاق کی طرف سے کرنے ہیں اور یہ پہلی بنی تھی دوہزار چودہ پندرہ میں تو وہاں پہ اگر ترقیاتی کام کرنے ہیں تو اس پہ ناراض کی دکانی ہے میں گزارش کروں گا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لوکسٹ کیلئے کرونا کا مقابلہ کرنے کیلئے وفاق کی طرف سے بھی ستر عرب مزید رکھے گئے ہیں احساس پروگرام دو سو آٹھ عرب تک پہنچا دیا گیا ہے احساس امرجنسی کیچ ریلیف اس سے ہٹ کرتا ہے ایک سو چوالیس عرب کا جس میں سب سے زیادہ لاکھوں لوگوں کو سن کے اندر بارہ زارفی خاندان امداد دی گئی ٹین پرسنڈ مزید کوٹا بڑا دیف سے جو جاری بیان ہے آداد و شمار ہے جتنا ٹیکس کالیکشن ہوتا ہے جتنا ان کا شیئر بنتا ہے وہ ہانڈر پرسنڈ ان کو دیا جا چکا ہے لیکن زمشدہ ازلا کی طرف سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں ٹری پرسنڈ شیئر پہلی بھی آپ نے نہیں دیا ابھی بھی نہیں دیا تو آپ بڑے مقروض ہیں آپ ان کو وہ شیئر بھی دیجئے گا تو یہ تمام چیزیں ان کو پتا بھی ہے بجٹ میں بیان بھی کی جا چکی ہے لیکن سیاست ہوتی ہے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ موجودہ عالمی بہران اور وبا جو ہے اس میں دنیا کے اندر اسی لاکھ سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ کی اموات ہو چکی ہے امریکہ جیسے ملک میں چار کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار وہاں پہ اموات ہو چکی ہے انڈیا کے اندر بارہ کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ہم نے اس وبا کا بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے لوگوں کو بے روزگاری سے بھی بچانا ہے مرس سے بھی بچانا ہے حکومت طرف سے جو اسوپیس کا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہے میں پھر آخر میں بتانا چلوں کہ میں نے خود ماس پینا تھا یہاں پہ کوئی اور آپ کو ساتھ نظر نہیں آرہا تو بات کرتے ہوئے آپ سے میں نے ماسک اتارا لیکن پھر ابھی ماسک کا استعمال میں بھی کروں گا آپ نے بھی کرنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے جو ادائیات دی جاتے ہیں جو حکومت کے اسوپیس ہیں تاکہ مرس سے بھی بچا جا سکے اور ہم اپنے لوگوں کو بیروزگاری سے بچا سکے اور ہم اپنے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کر سکے دنیا کے اندر ترقیابتہ ممالک مضبوط معیشت ہے مضبوط ہل سسٹم مقابلہ نہیں کر پا رہی اگر ہم متحد ہو کے سیاست سے بالاتر ہو کے ان چونس کے اوپر عمل کرے آپ سے یہ گزارش ہے کہ سیاست کسی اور چیز کے اوپر کرے غربت کے خاتمے کے لئے اگر اقدامات ہو رہے ہیں اس کو اپریشیائٹ کرے ساتھ نہیں دے سکتے تو رکاوٹ نہ بنے شکریہ نہیں رکھا غربت کے لحاظ سے فنڈز مختصر سونے سے سن کا دس پیسد حساب بڑھا ہے